اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو؟ ٹھیک ہوں گے؟ میں بھی بالکل تھی الحمدللہ دسوے روزے کی جو افتاری ہماری ہو گئی ہے الحمدللہ اب جہاں میں یہ بربل سا ڈرس پین کر جو ہے کو جا رہی ہوں لیکی ون مال میں نے کہا چلیں اب جو ہے وہ گیار و روزہ سٹارٹ ہونے کو ہے ابھی تھوڑی سی شاپنگ وغیرہ بھی ہو جائے کیونکہ لاسٹ میں بہت زیادہ رش ہو جانا ہے تو ابھی بھی ہو گا اور ایسے باتے کراؤڑ ہو گیا ہو گا لیکن میں نے کہا چلیں لکی ون چلتے ہیں آج پرزرڈ ہے ہمارا رمضان میں تو دیکھتے ہیں جی کیا کیا آئے میں ہیں آؤٹلیٹس پہ تو آپ لوگ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ ضرور تو زیادہ آؤٹلیٹس پہ جائے وہ کیمرا لاؤ نہیں ہوتا تو ایسا ہے کہ بس تھوڑا بہت تھوڑا بہت جو ہے میں کلپس لوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ شیاری کروں گی اور ہو رہی ہے کہ ان کی فرنگز کے ساتھ میٹ اپ تو بس وہ جو ہے اپنی فرنگز کے ساتھ ملیں گی اور ہم لوگ جو ہے وہ شاپنگ کرنے گی چلیں جین ڈرائیو آگیا ہے اب چلتے ہیں لیس گو فائنلی ہم لوگ جو ہے اپنی ڈسٹینیشن پر پہنچ گئے تھے یہ ہے لکی ون مال اور دیکھیں آپ لوگ کتنا خوبصورہ اور کتنا بڑا لکی ون مال ہے یہ کراچی کا بگ مال ہے یہ سب سے بڑا مال جو ہے وہ کراچی کا لکی ون مال ہے تو جی ابھی ہم لجاتے ہیں اندر طبعہ میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں مزید کہ کتنی ساری آؤٹلیٹس ہیں یہاں پر کتنا بڑا ہے اور ماشاءاللہ سے اتنا اچھا ڈکور ہوتا ہے رمضان ہوں گے تو رمضان کے عید ہوگی تو عید کا مطلب ہر ایوینٹس پر جو ہے وہ یہ خوب سجد ہجا ہوتا ہے تو ابھی آپ لوگ یہ دیکھیں اندرس میں جو ہے وہ کتنا اچھا ہے انہوں نے جو ہے یہ گیٹ بنایا ہوا ہے ابھی میں آپ لوگ کو چل کر دکھاتے ہیں اور یہ اس طرح سے جو انہوں نے گیٹ پر بنایا ہوا ہے یہ جیسے کہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو اس کو یہ اوپر کر دیتے ہیں یہ مطلب امبریلر ٹائپ کا ہے یہ اس طرح کا اس کو مجھے نہیں پاتا کیا کہتے ہیں بہت یہ امبریلر ٹائپ کا ہے یہ اوپر بھی کر دیتے ہوں جب یہ دھوپ ہوتی ہے بارش وغیرہ کچھ سین ہوتا ہے تو اس کو نیچے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ انٹریس ہے کتنا اچھا ان لوگوں نے جو ہے وہ ڈکور کیا ہوئے رمضان مبارک کی نزبت بہت اچھا بنایا ہوئے اچھا یہاں پر موبائل ہوں نہیں تو میں نے میچھے کر دیتے ہیں بس یہ میں اندر انٹریس آگئی تھی مطلب اور یہ سٹارٹ ہی ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ سایا بناوا ہے اس طرف اور اس طرف جو ہے رائٹ ہینڈ پہ جو ہے وہ جنریشن ہے اور یہ والی گاڑی بھی یہاں پر اتنی اچھی سی اس میں ہم نے کبھی بھی نہیں بیٹھے لیکن ہم لوگ ہاں دیکھی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی یہ گاڑی ہے اور اتنی سمودھ چلتی ہے یہ بٹھا ہم لوگ بیٹھے نہیں بیسے دیکھنے بھی لگتا ہے کتنی سمودھ جا رہی ہے یہ گاڑی اور یہ دیکھیں یہ بنایا ہوتا ہے ایسی پیچرز وغیرہ کے لیے کہ بچے جو ہیں وہ پیچرز وغیرہ لے لیں فیملیز بھی لے رہی ہیں تھی یہ ایک سی سائیڈ لوگ دیا ہوا ہے تو اچھا لگ رہا تھا بس اس طرح سے یہاں پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جہاں پر شوٹ وغیرہ کر لیتے ہیں پیک وغیرہ تو بہت اچھا لگ رہا تھا تو پھر میں نے ساحل کو بولا میں نے کہا ساحل آپ بیٹھوں بیٹھ ہی نہیں رہتے میں نے کہا بیٹھوں میں آپ کی ویڈیو بناوں گی تو پھر بیٹھے تھوڑی سی لالش دی میں نے کہا میں میں جالی وغیرہ دلاؤں گی تو بس پھر یہ بیٹھ گئی ہے ہم لوگ جا رہے ہیں گریس آئے تھے ہم لوگ جی گریس آئے تھے ہم لوگ یہاں پر ہم نے اپنے ہسپینٹ کے نئے اڈریس لے لیے تھے تو فائنلی ہم لوگوں نے جو ہے وہ اڈریس لے لیے تھے اور بہت اچھا سمجھ ان کا یہ کارڈ لگا تھا پھر جی ہم لوگ نے کہا چلے ہم لوگ بچوں کی نہیں کچھ دیکھ لیتے ہیں تو ہم لوگ یہاں آؤٹفیٹر آگئے تھے تو آؤٹفیٹر میں جب میں گئی اندر تو میں نے جو ہے بچوں کی نئے کپڑے بغیرہ دیکھے لیکن مجھے جو ہے وہ کچھ اتنا زیادہ خاص نہیں لگے اس طرح سے جو تھے ہوتے کپڑے یہ تھا یہ والی شیٹ تھی اچھا انم کو یہ پسند آ رہی تھی یہ لوگ والی لیکن میں نے کہا نہیں مجھے نہیں اچھے لگ رہی اور یہ انم نے کہا تم نے تو پاؤں دکھانے ہوتے ہیں اس کے بات یہ مجھے بیبیز کے بہت اچھے لگتے تو انم نے کہا یہاں کیوں جاری ہو میں نے کہا مجھے بیبیز کے کپڑے جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اچھا ساحل کی جب good news تھی تو میں نے جو ہے وہ یہ سوچا باتا کہ میرے گھر جو ہے وہ بیٹی ہو نا تو بس اللہ پاک کا حکم کی بیٹا ہو گیا الحمدللہ ماشاءاللہ سے تو یہ صاحب ہو گئے تھے ہمارے گھر میں اتنے پیارے سے تو بس اللہ پاک کا لاکلاک شکر آسان ہے لیکن میری جو اپنی وشتی نا وہ میری وشتی کے میرے جو ہے بیٹی ہو اگین کیونکہ ایک ماشاءاللہ سے بیٹی ہے میری سب سے بڑی پہلوٹی کی جو ہے وہ بیٹی ہے پھر بیٹا ہے اور پھر یہ ساحل صاحب پھر ہم لوگ جہاں یہ اوپر والے فلور پر آگئے تھے تو اوپر دیکھیں کتنا سارے جو ہیں یہاں پہ آٹلیٹس ہیں کھارڈی آئیڈی آس اور اتنا بڑے بڑے جے ڈاٹ اور وہ بنے ہوئے نا کھارڈی آئیڈی آس کھارڈی اور جے ڈاٹ جو ہیں وہ بہت بڑے آٹلوٹس ہیں یہاں کی تو بھئی ہم لوگ جو گئے تھے کھارڈی گئے تھے ٹھیک ہے دا بارڈی شاپ سے یہاں سے جنا انم بتنی سیورٹی لرنڈ یا پیریس سے نا میرے نئے ایک چیز لائن تھی پروڈیکٹ تھا کوئی لیکن یقین کریں وہ ایسے ابھی تک رکھا ہوا ہے میں نے ابھی تک یوز نہیں کیا وہ کہتی باجی اتنا مہنگا تھا یہ تم یوز کیوں نہیں کرتی میں نے کہا بس میرا دل نہیں کرتا یوز کرنے کا تو آپ لوگ کے ساتھ شوئر کروں گی اس کبھی میں کبھی کسی دن انشاءاللہ وہ میرے پاس ایسے ہی پیک رکھا ہوا ہے اچھا یہاں نا انم نے جب گریس سے جب کپڑے لیے تھے اپنے ہزبینڈ کے لیے اچھا اس میں ٹیک لگا ہوا تب ہم جہاں بھی کہہ کہتے ہیں کسی بھی آٹلیٹس میں جا رہے ہیں وہ پہ فورا سے سائرن بجھ رہا اب ہمیں اتنی انسٹر فیل ہو رہی پتا چلا کہ پتا چلا کہ اس میں ٹیک لگا ہوا انہوں نے ٹیک نہیں ہٹایا اچھا خیر یہ والا ڈریس جو ہے مجھے بس سو سو لگا تھا اچھا نہیں لگا تھا بس میں ایسے ویڈیو بنا لیتا اس کی بلکل بھی اچھے کپڑے نہیں آئے بہتے اور یہ دیکھ اتنا مجھے بھکسورت لگا تھا یہ ٹرک اس میں بچے جو ہیں وہ انجوائے کر رہے تھے لیکن ساحل نہیں بیٹھے اور ساحل نے اس پر مجھ سے زد نہیں کر رہی ان چیزوں میں بیٹھنے کی صرف ساحل کو جو زد تھی نا وہ جالیز کھانے کی تھی انہوں نے جالی لینی تھی بہرحال پھر جو ہیں ہم لوگ نے یہ دیکھیں کیفیٹیری بھی بنا دیا بھئی کارڈی میں ماشاءاللہ سے اور یہ اتنی اچھے اچھی چیزی تھی ہوں پر ڈکور کی یہ والا میرور مجھے اتنا پسند آرہا تھا جہاں میرور دیکھ رہی تھی میں بس وہیں اپنا کیمروان کر رہی تھی یہ والا میرور تو ہوریا کا فیوریٹ ہے انشاءاللہ ہوریا کو لے کر دوں گی میں اس طرح کا میرور فل میرور اس کو زیادہ پسند ہے ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ لیٹ آئے ہیں اور لکی بان جو ہے وہ بند ہونے لگا ہے بس ہم لوگ جو ہیں آپ پھوٹ کوٹ جائیں گے اس کے بعد سب جو ہے وہ آف ہو رہا ہے یہ بھی بند ہو گیا ہے اللہ سم ٹک ہے آگانور آگانور بھی بند ہو گیا دیکھیں دیکھیں تو خوبصورا سا بنا ہو آگانور کا گیٹ آگانور چلے پہلے میں ان کو جو ہے وہ واش روم جانا ہے ان کو واش روم لے جاؤں دیکھتے ہیں آگانور پر پھر بچے کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ان کو میں لے کر نہیں آنا چاہی تھی لیکن وہ آئے ہی لکی بان کا نام سنکے کیونکہ یہاں پر ان کی بہت زیادہ پسندیدہ پیوریٹ چیزیں ہیں تو اس وجہ سے بس ہم لوگ کیا بچے کو لے کر واش روم جاؤ یہ کرو 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 اس وجہ سے میں اکلے آنا پسند کرتی ہوں لیکن یہ میرے ساتھ آئے ہیں ابھی تو چلیں شروع کا سٹارٹ اتنا کوئی کراؤڈ نہیں ہے تو میں لے کر آگئے بانا میں نہیں لے کر جاتی نمزان کے ڈائم میں بچوں کو تو خاص کر کے اتنے بچے کھوتے ہیں کبھی کوئی کہیں گئی کوئی آگئے ہیں یہ چلے چلتے ہیں چیک کریں یار کوئی اتنے لیول کی یہاں پر جو ہے وہ ڈیکور کیا ہوئے مطلب اتنا اچھا بنایا ہوئے نا لکی ون کہ بہت زیادہ پسند ہے مجھے لیکن پتا ہی کہ اب بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے اس چیز سے جو ہے مجھے چڑھاتی ہے تو میں جو ہے بہت کم آتی ہوں لیکن آوٹ کلاس لکی ون بنا ہوا ہے ماشواللہ سے اور جو ہے وہ ڈالمن سیٹی مال تو میں نے اب لوگ کو وزٹ کروا ہے میں اپنا ایک ولوگ میں اور ابھی میرا پھر سے ایک وزٹ ہونا ہے تو انشاءاللہ میں پھر آپ لوگ کو دکھاؤں گی ڈالمن سیٹی مال بھی بہت ہی پیارہ بنا ہوا ہے یہ ساحل بس اسی طرح سے بیٹھ گئتے گاڑی میں اور یہ جو ہے دیکھیں خوب مزید سے جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں ان کو بھئی بہت زیادہ شوق کی گاڑی چلانے کا یہ ٹرک میں بھی ان کو بیٹھنا نہیں تھے بات ایسی بیٹھ کرنے اپنے ویڈیو بنوائی ہیں باقی بس کوئی ضد نیتی معاشرہ سے بڑے ہو گئے ہیں مجھے احساس ہوا کہ ساحل اب بڑے ہو گئے ہیں ورنہ ایسے تھے کہ ان چیزوں میں بیٹھنے کے بیٹھے بغیر جو ہے یہ جاتے نہیں تھے گھر تو جی اب بس ہم لوگ جہاں وہ جا رہے ہیں اوپر کی طرف مینس فوٹ کوٹ پر تو یہ ونڈر لینڈ بنا ہوئے بچوں کا بہت زبردست جھولیں بچوں کی کیا یہاں پہ تو بڑوں کے بھی جھولیں ہیں بہت اچھے اچھی رائٹس ہیں بہت زبردست لیکن میں رائٹس وغیرہ کرتی نہیں ہوں بلکل بھی مجھے بہت زیادہ نا چکر آتے ہیں مطلب میں نے کبھی بھی رائٹس وغیرہ سے وائٹ کرتی ہوں تو بس جی تو ہم لوگ جو ہے وہ کھانے کی طرف جا رہے تھے اچھے یہاں کہنا ہمیں گپا بہت پسند ہے بہت ہی کوئی مزے کا ہوتا ہے اور جب انہم نے بولا با جی گپا کھاتے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اور پھر جب انہم گئی لینے اور پتا چلا کہ سب کروز ہو گیا ہے تو یقین کریں اتنا افسرٹ ہوں کہ ہم لوگ بیٹھ گئے ہم لوگ جو ہے وہ کھائیں گے کپا ہم لوگوں کا بس ہلکی کھلکی سے کھولتی تو ہم نے کپا ہی کھاتے ہیں اور ہوریا جو ہم اپنی فرینڈ کے ساتھ برگر اور کلاک کے زنگر کھا رہی ہیں وہ اور اسی ہی پھینے گئی ہیں ہوریا اور ان کی فرینڈ جو ہے وہ پہلے سے ہی فوٹ کوٹ میں آکر بیٹھ گئی تھی تو انہوں نے اپنا آرڈر دے دیا تھا اس لئے انہوں نے کھا لیا تھا یہ نہیں کیونکہ سارے جو ہے وہ کلوز ہو گئے کوئی بھی ہمارا آرڈر نہیں لے رہا ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہا یہ سب لوگ پھول بیٹھے میں ہیں جن کے آرڈر ابھی ریسیب ہونے ہیں جنہوں نے آرڈر پینلی دے دیتے ہیں اور ابھی ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ وار ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور انہم دیکھ نہیں گئی تھی فرم پر لیکن وہ بھی ایسی خالی ہاتھ آ رہی ہیں کوئی بھی جو ہے وہ آرڈر نہیں چلنا فائنلی ہوا ایسا کہ ہمیں جو ہے وہ گھر پر ہی آ کر جو ہے وہ کھانا کھانا ہوا وہاں پر ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا پھر ہم لوگ کیا سیدھا گھر پر آ گئے تھے اور یہ جو بیسمنٹ ہے اور یہاں پر آپ لوگوں میں دکھاؤں سٹری ڈے اور سنڈے اتنا کوئی کراؤڈ ہوتا ہے کہ اس اسٹری ایس پر بیٹھنی کی جگل بھی نہیں ہوتی ٹھیکی بیسے بھی ہم لوگ بیٹھتے نہیں ہم لوگ بس یہی سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایوینٹس یہاں پر ہوتا ہے اور زیادہ تر ایکٹرس ہیں میٹ اپ وغیرہ یہاں پر جو ہے کسی بھی برینڈ کے جب لاؤنچ ہوتا ہے ہوتا ہے یہاں پر اس وقت بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پر نا سب کلوز ہوگی لیکن ساہل نے جو یہ والی جیلی لینے دی تو یہ جو ہے وہ بیسمنٹ پر آکر ہے بس یہاں پر میں بھی ان کو دلاؤں گی جیلی اور یہ ہے اور یہ جو ہے کار فور بہت بڑا سا ماتے اور ساری چیزیں ملتی ہیں یہاں پر بھئی اب یہ ہم لوگ جا رہیں باہر کی طرف یہ ڈالر ورلڈ بھی تھا یہاں پر لیکن یہ کلوز ہوگی تو سب ہمارا فوج فائدہ ہی نہیں تو کہیں پر بھی جانے کا یہ ایزت کر رہتے ہیں مجھ سے کہ جیلی چاہیے جیلی چاہیے جب پھر سب بند ہوگیا میں نے کہا میں کہیں بھی نہیں جانے جیرے کار فور میں میں نے بولا چلو وہاں سے میں ان کو جیلی دلا دیتی ہوں لیکن وہ بھی کلوز ہوگیا تھا ایزٹ ہو رہے تھے سب لوگ لیکن انٹریسٹ رہے وہ بند ہوگیا تھا اب ہم لوگ جی باہر آگئے تھے تو یہ پورا ویو دیکھیں باہر کا یہ پارکنگ ایریہ ہے جی تو میں جو ہے لکی ون سے آگئی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ تھک گئی تھی کہ بہت بڑا ہے ماشاءاللہ سے لکی ون اور میری روزہ افتار کے بعد سے جو ہے وہ تب بہت زیادہ ڈاؤن چل رہی تھی پوریا کو اپنی فرینڈ سے ملنا تھا اگر ان کو نہیں ملنا تو تو میں کبھی بھی نہیں جاتی ہا چونکہ میری بلکل بھی ہمت نہیں تھی آج میں صرف پوریا کی وجہ سے گئی تھی تو بس ہم لوگ نے اس در در آوٹلیٹس دیکھے تو اتنا کچھ خاص لگا نہیں اتنا کچھ پسند نہیں آیا تو اس وجہ سے ہم لوگ نے کچھ بھی پٹرس نہیں کیا وہاں سے تو آپ لوگ کو کیسا لگا لکی ون مال جس نے نہیں دیکھا ابھی تک وہ مجھے کومنٹس واقس میں بتائیے کیسا لگا جو کرانچی میں نہیں رہتے جو کرانچی سے باہر ہیں وہ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا معاشرہ سے بہت بڑا بہت میڈ اور کلین جو ہے وہ لکی ون مال ہے معاشرہ سے بہت اچھا ہے تو بس ہر دفعہ جب بھی جاتی ہوں تھک جاتی ہوں آج بھی ایسے ہی ہوا کہ تھک گئے تھے بس اب جو ہے سہری وغیرہ کر کے نماز پڑک میں باہر ٹیریس میں آئی تھی واق وغیرہ کرنے کے لئے تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے بھی بائے بائے ٹا ٹا گوڑوائے کر لیتے ہیں تو جی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ